مہاراش کی راجنیتی میں ان سی پی میں جو سیاسی سنکٹ پیدا ہوا اس میں شرط پوار کا پلرہ بھاری تھا یا پھر عجید پوار کا اسے لے کر تمام کشم کش کے بیچ عجید پوار کو راشتی نیتا چن لیا گیا ہے لیکن اس بیچ چرچہ ہو رہی ہے پرفل پٹیل کے اس بیان کی جو انہوں نے اس دوران منج سے دیا بیان کے بیچ میں انہوں نے پٹنا میں جو مہا بیٹھک ہوئی تھی مہا گٹ بندن کی اس بیٹھک کا مزاق اڑاتے ہوئے بتایا کہ جب اس بیٹھک میں وہ شرط پوار کے ساتھ شامل ہوئے تھے تو کیسے ان کا ہسنے کا من کر رہا تھا انہوں نے ایک طریقے سے اس بیٹھک کا پوسٹ موٹم کر دیا صاف کر دیا کہ جب پرول پٹیل اس بیٹھک میں شامل ہوئے تھے تب ان کے بیچار کیا تھے اور کس طریقے سے انہوں نے تنجھ کسا ہے مہا بیٹھک پر اور جو مہا گٹ بندن بڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے پدھان مطری موڈی کے خلاب دوزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر پرول پٹیل نے یہاں مند سے کہا باندرہ میں اجید کیب کے بیٹھک میں ان سی پی نیتا پرول پٹیل نے کہا جب ہم شیف سینہ کی بیچار دھارہ کو سویکار کر سکتے ہیں تو بی جے پی کے ساتھ جانے میں کیا آپتی ہے ہم ایک سوطنطر ایکائی کے روپ میں اس گھٹ بندن میں شامل ہوئے ہیں جمہو اور کشمیر میں مہبو مفتی اور فاروق عبداللہ بی جے پی کے ساتھ گئے ہیں اور وہ سب سنیوکت وپکش کا حصہ ہیں میں شرط پوار کے ساتھ پٹنا میں سنیوکت وپکش کی بیٹھک میں گیا تھا اور جب میں نے وہاں کا درش دیکھا تو مجھے ہسنے کا من ہوا وہاں سترہ وپکشی دل تھے ان میں سے ساتھ کے پاس لوگ سبھا میں کیول ایک سانسد ہے اور ایک پارٹی ہے جس کے زیرو سانسد ہیں پرفل پٹیل نے آگے کہا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بدلاؤ لائیں گے ہم نے جو فیصلہ یعنی کہ انڈیا میں شامل ہونے کا جو فیصلہ لیا ہے وہ دیش اور ہماری پارٹی کے لیے ہے ویکتیگت لاب کے لیے نہیں ہے تو یہاں پر پرفل پٹیل نے اس مہا بیٹھاک کا بھی مزا کھڑایا جو پردان منطری مودی کے خلاف دوزر چوبیس میں لڑائی کو لڑنے کے لیے ایک جھٹھونے کی کوشش کر رہے ہیں پرفل پٹیل کے بیان پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کے جو بھی رائے ہو نیچے اگر کومنٹ سیکشنوں سے آپ ضرور لکھیں